جشن محلاد یا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جشن کا احتمام اور جلوسوں کا احتمام اور جو جو عبور انجام دیے جاتے ہیں ان کا احتمام کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دنوں پہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جشن میں تبدیلیاں آتی جا رہے ہیں نینے امور داخل ہوتے جا رہے ہیں پھر اس جشن کے حوالے سے مشرے میں کچھ ہو رہے ہیں مغرب میں کچھ ہو رہے ہیں جو کچھ عرب اس کو مناتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے جو عرجم مناتے ہیں کسی اور طریقے سے کچھ سال قبل اس کو بارہ وفاد کہا جاتا تھا اب اس کو عید کا نام دینی آگیا اور پھر آج ساتھ موسیقی رقص عورت و مردوں کا اختلاف بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض جگہوں پر اس دن عید کی نماز ادا ہوتی جیسے عید الفطر ہے عید الاضحاء ہے اسی طرح عید منات النبی بھی ہے اور اس کی نماز بھی باجمات ادا ہوتی ہے جیسے عید کے موقع پر ہم نئے لباس شروعاتے ہیں بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں اس دن بھی یہ سارے احتمام ہوتے ہیں اور اسے ایک مستقل عید بنا لیا گیا یہ تغیر بڑھتا جا رہا ہے تبدیلیاں پیدا ہوتی جا رہی اور جو شرک و غرب کا اختلاف وہ ہمارے سامنے ہے اور یہ پہلی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی دین اسلام دین کے حقائق دین کی امور اور حفیل جب سے دین چلا آج تک ایک ہے قیامت تک ایک رہے گا کوئی تغیر نہیں کوئی تبدیل نہیں مشرق میں وہی مغرب میں وہی اللہ کے فضل کرم سے جو دنیا بھر کے لوگ منحج سلط صالحین پر قائن ہیں ان کا عمل ان کا منحج ان کی سیاست ان کے خلق سب یکسہ اور ایک ہے یہ دلیل حق ہونے کی اور یہ جو باطل ودار جو ہیں علم تغیر تبدل رونما ہوتا رہتا ہے آج سے دس سال پہلے کیا تھا آج کیا ہے اور دس سال بعد کیا ہوگا یہ دلیل ہے اس کے بطلان کی اس کے فساد کی اس کے جگار کی یہ ایک اساسی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی جو چیز آج سے چند سال قبل بارہ وفاد کے طور پر تھی اور یہ دل وفاد کے طور پر منائے جاتا تھا آج وہ عید بن گئی آج سے چند سال قبل نماز کا تصور نہیں تھا آج بغیرہ نماز عید کی ادا ہوتی اور پھر رخص و سرود کی محافل ہوتی اور پھر فاہشہ عورتوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں بےہیائی کے مناور ہوتے ہیں موسیقی کی بھنوار ہوتی ہے جو حبیل آلات موسیقی کو تیرنے آئے اس کی پیدائش پر جشن موسیقی کے آلات کے ساتھ ہوتی ہے شیطانی باجوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ ساری خرافات اس کے بطلان کی دلیل ہیں